تو سواگت ہے آپ کا آپ کی بات مدھے پردیش میں ہم بات کر رہے ہیں ستہ کے سمی فائنل کے ریزلٹ کی جی ہاں مدھے پردیش کی جنتہ نے ایک بار پھر بی جے پی پر بھروسہ جتا دیا ہے کانگریس نے کہا ہے کہ بی جے پی کا کمل پولیس پیسہ اور پاور کے دم پر کھلا ہے اور بی جے پی کہہ رہی ہے کہ جنتہ نے ہم پر ایک بار پھر بھروسہ جتایا ہے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان جڑے ہوئے تھے ویپن بانکھڑے جی گرجہ شنکر جی اس وقت ہمیں رجنیش اگروال جی نے جوائن کیا رجنیش اگروال جی بہت سواغہ تھے آپ کا نیو سٹنٹی فور مدھے پردیش شکتیز گھڑ پر اور بدھائی سوئی کار کریں رجنیش جی کیسے دیکھتے ہیں اس پوری جیت کو مکہ منتری سواراتین چوہان جی کے نترات میں چلنے والی سرکار کی یوجنا اور کارکوموں کی جیت ہے اس کی جیت ہے یہ وائیورین سنگٹھن کی جیت ہے جو جیون تو سنگٹھن بودھ پر کام کرتا ہے اور کارکراتوں کی دم پر ہم چناؤں لڑتے ہیں یہ اس کی جیت ہے یہ جیت نشک طور پر جنٹا کی جیت ہے کیونکہ جنٹا جس کو کئی وان لوگ نادا نا سمجھ سمجھتے ہیں وہ سب کو سمجھتا ہے گنتا ہے پہچانتا ہے اور اس کے بعد میں مددان کرتا ہے کئی بار نہیں بھی کرتا ہے تو یہ دونوں تینوں مدے مجھے لگتا ہے بہت کارگر صدق ہوئے ہیں اور اس لیے بھارتی جنٹا پارٹی نے جو پرمپرہ گھڑ کانگریس سے کہہ جاتے رہے جو ان انیس سو باؤن سے لے کر اب تک جو پرمپرہ گیتے ہیں دو ہزار تین اور دو ہزار تیرہ میں تو اس لیے یہ جیت اور بھی مہتفون ہو جاتی ہے میں نے تو کہا ہے کہ یہ جیت جنجاتی ہے چھتر میں جو مالباہ و نیوال کے جنجاتی چھتر ہیں وہاں لائٹ ہاؤس کی طرح کام کرنے والی ہے نہ کہ 23 چوبیس کے لیے بلکہ انیانی معاملوں میں سنگتھن کے اور سرکار کے درستی سے بھی بڑا کارگر صدق ہونے والی ہے پرمپرہ 2008 میں پرنسیون کے بعد میں ہم کے بل ایک مہتفون بار جیتے تھے اس کے بعد میں اب یہ جیت بڑی جیت ہیں اور آنے والے لنبے سمائے کے لیے یہ کارگر صدق ہوگی بلکل اور گرجہ شنکر جی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جنجاتی علاقوں میں بی جے پی نے جس طرح سے پیٹ بنا لی ہے اس کو لے کر کے کانگریس کو ضرور چنتن کرنا چاہیے ہمارے ساتھ ہمارے سموادہ تھا شبیر بھی جڑ چکے ہیں شبیر بھی لگاتار چناب کے جو ویدان سباک شیطر تھے ان کا دورہ کرتے رہے وہاں سے جانکاریاں جھوٹاتے رہے کیا شبیر کس طرح سے نتیجوں کو دیکھتے ہیں اور اس وقت جو ماحول تھا کیا وہ بلکل ایسا ہی انروپ تھا ان نتیجوں کے یا کچھ اور دیکھ رہا تھا فیلڈ میں کیونکہ جنتا کئی بار بہت گپ چپ رہتی ہے اور بعد میں اپنا کھیل دکھاتی ہے بلکل انروپ نہیں تھا جنتا کھل کر بول رہی تھی مہنگائی کے خلاف پیٹرول ڈیزر کے خلاف لیکن کانگریس کا جو پورا چناؤ پرچار ہوا ہے وہ بکھرا بکھرا نظر آیا جیسے میں پرتیپور میں تھا چار دن رکھا وہاں پہ جنتا کھل کر کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ پلائین کا مددہ ہے بیروزگاری کا مددہ ہے مہنگائی کا مددہ ہے لیکن جب چناؤ پرچار کرتے ہوئے کانگریس کے نیتا نظر آئے تو کہیں پر بھی یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک جھوٹتا کے ساتھ لڑ رہے ہیں بکھرا بکھرا چناؤ پرچار نظر آیا اور یہی نتیجہ ہے کہ آخری 48 گھنٹے میں بیجے پی نے اتنا آگے نکل گئی چناؤ پرچار میں اور اپنی سنگٹھنا تیاری اتنی اچھی کری کہ آخری 48 گھنٹے میں بیجے پی نے وہ سیٹ کانگریس لمبے سمیں سے جیتی رہی ہے جو وہ سیٹ بیجے پی نے ہتھیاری پندرہ ہزار سے زیادہ سے سیٹ حاصل کری ہے پرتوپور سیٹ کی بات کی جائے تو وہاں پر کانگریس کے جو ورشت نیتا کی بات کی جائے تو صرف لہار سے جو ویدائک رہے ہیں ڈاکٹر گووین سنگھ وہ موجود رہے باقی کوئی بھی بڑا نیتا وہاں پر نہیں پہنچا کاملات نے صرف ایک جگہ ایک بار ہی وہاں پر پہنچے تو ایک ہی لوکل لیڈر وہ سب ایک جھوٹ نظر آ اور یہی نتیدہ ہے کہ ریگاؤں میں جیت آسل ہوئی لیکن پرتوپور میں ہار آسل ہوئی اور اس کے علاوہ ہم جو بٹ کی بات کی جائے تو جو بٹ میں بھی وہاں پر بھی مدہ مہنگائی کا رہا پلائین کا مدہ رہا لیکن آجے سنگھ نے خود ہماری باتچیت میں نیوز ٹونٹی فور مدبردہ چھتیس گڑھ کی باتچیت میں یہ کہا ہے کہ وہاں پر پرتیاشی چہن میں ہمارے سے گلتی ہوئی سولیچنا راوت ہمارے جو سروے تھا کملناتھ کا اس میں نمبر ون تھی اس کے باوزود بھی ان کو ٹکٹ نہیں دیا گئی یہ کانگریس کے اندر کی جو گڑبازی ہے یہ صاف دکھ رہی کہ کملناتھ یہ کہتے نظر آئے تھے کہ جو سروے میں نمبر ون آئے گا اس کو ہم ٹکٹ دیں گے لیکن اس کے باوزود بھی ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا مہش پٹیل کو ٹکٹ دے دیا وہ مہش پٹیل کو ٹکٹ دیا گیا جو علی راجپور سے دو بار چناؤ اور چکے تھے اور پارٹی کے اندر نرازگی بھی تھی اور یہی کامیازہ کانگریس کو چناؤ پرینام میں بھی دیکھنے کو ملا پرتھوی پور میں پورا چناؤ کانگریس کے پکش میں نظر آ رہا تھے لیکن آگلے چناؤ ووٹنگ کے 47 گھنٹے پہلے چناؤ ہاری اور یہی نتیجہ ہے کہ اتنی لمبی لیڈ بی جے پی کے شیشو پال یادو نے وہاں پہ لیے ٹھیک ہے وادوہ شکریہ شبیر اس تمام جانکاری کے لیے تو ہمارے ساتھ لگاتار مہمان جڑے ہوئے ہیں لیکن ہم یہ جارہ پانچ فیکٹر دکھا دیں کہ کیوں کانگریس آ رہی کیوں بی جے پی جی تھی اور اس کے بعد میں آنگا ویپن جی آپ کے پاس پھر گرجہ شنکر جی کے پاس مجھے آنا ہے بہت جلدی جلدی پانچ فیکٹر ہم دکھا دیتے ہیں دیکھئے سیدھی سیدھے کیا پانچ ریزن تھے ان چناؤوں کے جو پرینام آئے ان کے وہ ہم آپ کو ٹیلی ویزن سکرین پر دکھاتے ہیں بی جے پی کی جیت بھوٹ مینجمنٹ سفل رنڈ دیتی یہ بڑا بی جے پی کی طاقت ہے یہ ہم دکھا رہے ہیں لگاتار کی کیوں جیتی ہے بی جے پی انس کی پانچ ریزن اگر ہم دیکھیں تاتکالک طور پر شیوراج جنتا کا بھروسہ جیت گیا یہ کہا ہے شیوراج سنگھ چوہان نے تو ہم دکھائیں گے ابھی ابھی ہم جو چیزیں دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے شیوراج نے جو کہا ہے وہ بھی ہم پرتکوریاں دکھا رہے ہیں جنتا کا بھروسہ جیتا ہے ہم وہاں جیتے ہیں بس پاکے چناوی میدان میں نہ ہونے سے پرستیتیاں وپریت تھی یہ بھی کہا ہے اور بی ایس پی جب میدان سے ہٹ جاتی ہے تو ابھی کانگریس کو فائدہ نہیں ہوتا یہ اور بڑی اچنتا کا وشح ہونا چاہیے یہ بڑا سوال ہے اور ملال رہ گیا رہ گاؤں میں رات نہیں رکھ پایا ان کا یہ کہنا تھا دیکھئے شیوراج جی نے اتھک پریشنم تو کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ لگاتار دن رات وہ ڈٹے ہوئے تھے اور کانگریس میں کہیں نہ کہیں اس محنت کی اس بھوک کی جیت کی جو ہے کمی نظر آ رہی تھی خاص طور سے ایکہ ہم نے دیکھا کانگریس میں نہیں تھا اور اسی لیے یہ سب دکتیں جو تھی تو ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں کملنات مجھے گالی دینا چھوڑ دیں انہوں نے یہ بھی کہا یہ بھی کہا کہ میں وکاس کے ناریل پھوڑتا رہوں گا تمام ایک ایک چیز جو چناوی تیر چل رہے تھے اور یہ کیوں ہاری کانگریس اپنے نیتاؤں کو ٹوٹنے سے نہیں رک پائی یہ سب سے بڑا کاران ہے کس کانفیڈنس میں ہے کانگریس ہمیں نہیں پتا اس کے بعد جو اسنتشت نیتا تھے انہوں نے بھی نیا ڈبو دی ہے پرچار میں ایک منج پر دگج جھٹے ہی نہیں کانگریس کہتی رہی ہم ایک جھٹ ہیں ہم خاموسی سے پرچار کر رہے ہیں پر چناو تو چناو کی طرح لڑا جاتا ہے نا وہ سب نہیں تھا فنڈ کی کمی بھی بڑا ایشو ہے ہم آپ کو بتا دیں اسنتشت نیتا کاریکرتاؤں نے نہیں کیا پارٹی کے لیے کام مہنگائی بیروزگاری جیسے مددوں پر جنتا کو ساتھ نہیں لا پائے اس لیے کانگریس ہار گئی ان پانچ کارانوں سے بی جے پی جیتی پوری پارٹی نے ایک جھٹ ہو کر چناو لڑا کیا کینڈری ہے منتری منڈل کے لوگ کیا اسثانی ہے کاریکرتاؤں کے اسنتشت سے زیادہ امیدوار کو فرق نہیں پڑھنے دیا کانگریس میں سندھ ماری کی رن نیتی کام آئی انتیم سمیہ میں جتاؤ امیدوار کھی چلائے کانگریس کے کمزور سنگٹھن کو چناو میں مددہ بنایا بار بار بی جے پی کہتی رہی کہ کانگریس توانات ہے بوت مینجمنٹ سفل رن نیتی میراثن پرچار نے دلائی جیت اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا فیکٹر مانا جا رہا ہے وہ ہیں خود شیوراج فیکٹر جی ہاں ان کے ان پر بھی ہم بات کریں گے گرجہ شنکر جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جیت بی جے پی کس جیت کے ساتھ ساتھ شیوراج کے اوپر ایک بار پھر سے مہر لگاتی ہے کیونکہ پندرہ سال کے فیکٹر آف انکمبنسی کے بعد ایک چھوٹے سے مارجن سے ہم نے دیکھا تھا کہ بی جے پی پی پچھڑی تھی لیکن وہ پندرہ مہینوں نے موقع دے دیا جنتا کتہ کرنے کے لیے کیا نہیں پندرہ سال کے بعد بھی جو چناو ہوئے اٹھارہ میں وہ انٹی انکمبنسی کے چناو نہیں تھے انٹی انکمبنسی کا چناو ہوتا تو ایک ساتھ سیٹ نو سیٹ جو ہے وہ بی جے پی کو نہیں ملتا کس سیٹوں سے کول بی جے پی پیچھے ہوئی تھی اس لیے اس کو انٹی انکمبنسی نہیں مان سکتے دوسری بات یہ ہے کہ جب پندرہ مہینے کانگریس کی سرکار تھی تب آپ دیکھیں گے کہ مکہ منتری نہ رہتے ہوئے پارٹی میں کسی پت پر نہ رہتے ہوئے شیوراج سنگھ جس طرح سے ایکٹیو تھے شاید کانگریس کے نیتا بھی اتنے دورے نہیں کیا ہوں گے اتنی سکریتہ ان کی نہیں رہوگی تو جو جو ریموٹ ایریہ تک پبلک سے کنیکٹ کا جو اتیاس رہا ہے شیوراج سنگھ کا اس کو انہوں نے سرکار میں نہیں رہنے کے بعد بھی بریک نہیں ہونے دیا سرکار میں آنے کے بعد کورونا بندھن کے قارن وہ جرور جا نہیں پائے لیکن کسی نے کسی روپ میں چاہے ویڈیو کانفرینسیں کی روپ میں کسی اور روپ میں وہ لوگوں سے جڑے رہے اور جیسے ہی کورونا کا تھوڑا سا پریشر کم ہوا وہ جو ہے واپس جس طرح سے وہ ریسٹ آؤس اور ہوتل میں نہ رکھ کر کارکرتاؤں گھر میں رکھنا گریب لوگوں گھر میں جائے کھانا کھانا یہ تمام تو چیز تھی تو وہ ایک ان کی لوگ پریتہ لگاتار بنی ہوئی ہے اس بات کو بی جے پی اور کانگریس دونوں کو ماننا پڑے گا اور اس چناؤں میں بہت مہتپوند بھومی کا نہ کیا مولی اس چناؤں میں جو پچھلا چناؤں ہوا 28 سٹیٹوں کا اس میں جو بڑی سفلتہ بی جے پی کو ملی اس میں کہیں نہ کہیں شیوراج کی لوگ پریتہ ہی سب سے بڑا فیکٹر تھا اور وہ فیکٹر ایسا ہے جس کو ماننے میں بہت سارے لوگوں کو سنگوچ ہوتا ہوگا لیکن واسطتہ بکتہ یہی ہے جو لیڈرشپ کی سویکارتہ ہے وہ جو لوگ پریتہ ہے وہ کانگریس کے کوئی نیتہ نہیں بنا پائے بلکل بیپن جی آپ کو کیا لگتا ہے کیا لگتا ہے کہ جو پانچ ریزن ہم نے گنا ہے اس میں سے میں تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ ستہ میں رہتے ہوئے سرکار کا کام کاش دیکھتے ہوئے ہم دیکھ رہے تھے کہ شیوراج جو چوہان ہے وہ وہاں پر راتیں بٹا رہے تھے دن میں بیس بیس پچیس پچیس سبھائیں کر رہے تھے اور ہمارا کانگریس کا یہ جو کارک کرتا تھا ہم جب جاتے تھے تو وہ ہم سے پوچھتا تھا ہمارے بڑے نیتہ کب آ رہے ہیں ان کا پروگرام جاری ہوا کیا ہمارے سنباد داتا پوچھتے تھے کیا کوئی پروگرام ہے دلی سے کوئی بڑا لیڈر آ رہا ہے راہول گاندی پریانکا گاندی ان کے دورے ہو رہے ہیں کیا لیکن ہم دیکھ رہے تھے کیندری منتری منڈل سے لوگ پہنچ کر کے پرچار کر رہے تھے وہ جو وعدے نہیں کر سکتے تھے ان کا آشواسن دے رہے تھے منچ سے اور آپ دیکھئے دوسری طرف کہ کانگریس نے کن کن بڑے چہروں کو جبکہ کانگریس کے پاس تو بڑے چہرے تھے ہر طرح کے چہرے تھے وہ لا سکتی تھی کیا آپ لوگوں نے پورے من سے چھوڑام نہیں لڑا وپن جی سیدھا سوال میرا دیکھیں شیورا سنگھ جی کی لوگ پیتے اتنی بڑھ گئی ہے کہ شیورا سنگھ جی نے پچاس سبائے کری کارکرتوں کے گھر پہ رات رکے دنوں دن تک کے مہینوں تک کے مہنت کری پھر بھی کھنڑوہ لوگ سبا میں دو لاکھ ووٹوں کی لیڈ کم ہو گئی دو لاکھ ووٹ کم ملے اگر دیش کی موڈی جی کی سرکار یا پردیش کی شیورا سنگھ جی کی سرکار یا پھر موڈی جی یا شیورا سنگھ جی اگر اتنے ہی لوگ پیتے ہوتے تو یہ پرینام نہیں آتے دو لاکھ ووٹوں کی لیڈ کم نہیں ہوتی اگر لیڈ بڑھتی تو ہمیں بلکل مان سکتے تھے کہ شیورا سنگھ جی کی لوگ پیتہ بڑھ رہی ہے لیکن شیورا سنگھ جی نے دن رات ایک کر دیا دن رات پسینہ بہایا تو بھی دو لاکھ ووٹ کم ہو گئے شیورا سنگھ جی کو اپنی واسطہ وکتہ بہت اچھے سے معلوم ہے شاسن پر شاسن کے دم پر جیت بھلے حاصل کر لی ہو لیکن لوگ پیتہ کی واسطہ وکتہ انہیں خود کو معلوم ہے کانگریس پارٹی کی دیش میں لوگ پیتہ بڑھ رہی ہے صرف مدی پردیش کی ہی نہیں بلکہ اگر ہم ہم ہمارچل پردیش کی بات کریں تو تینوں ویدان سوہ سیٹ اور لوگ سوہ سیٹ پر کانگریس نے جیت حاصل کری ہے کلناٹک میں مکہ منتری کے خود کے گرہ جلے میں کانگریس نے جیت حاصل کری ہے مہاراش میں جیت حاصل کری ہے مدی پردیش میں کیا ہو گیا سر یہ تو پھر اور زیادہ سوار اٹھتا پھر اسثانی سنگٹھن پر یہی تو ہم کہنا چاہ رہے تھے کہ کیا اسثانی سنگٹھن نے پورے مند سے چنام نہیں لڑا یہ تو آپ اسی طرف لے گئے بات کو کہ سب جگہ جیت رہی ہے کانگریس مدی پردیش میں نہیں ہو پا رہا دیکھئے پورے مند سے چنام لڑا لیکن 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 جس پرکار سے مدی پردیش میں بائیمانی کی گئی ہے جس پرکار سے پرلوبن دیا گیا ہے جس پرکار سے کانگریس کے لوگوں کو چاہے وہ سلوشنا راوات کی بات ہو چاہے وہ سلوشنا راوات کی بات ہو چاہے لیکن وہ اپنی حسی نہیں روک پا رہے ہیں رجیس جی اتنے گمبیر آروپ لگ رہے ہیں اور آپ موسکر آ رہے ہیں رجیس جی کیا کیا وجہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں آروپ آروپ کی بات نہیں ہے باسترکتہ کی بات ہے کیا مدھے پردیش بڈی اپی نے سب سے زیادہ سیرا سری کیے چھوڑا آپ بول رہے ہیں رجیس جی آپ بول لیجئے پھر میں ایک بار پھر جاؤں گا ویپن جی کے پاس بولی رجیس جی مجھے اچھا لگتا ہے کانگریس اس پرکار کے کتر سے کھڑا کرتی ہے بہت اچھا لگتا ہے کانگریس کی یہ غلط شہم بنی رہے یہ سوچ بنی رہے ان کو مبارک ہو آس مولوکن کرنا چاہتے نہیں ہیں سویم کے سنگٹھن کی اور سویم کی نیتی نیترکت سمیچھا کرنا چاہتے نہیں ہیں کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کی بات میں بھی نہیں ان کی بیپکش جس پرکار سے بھاک اور ساتھ گری ہوئی ہے وہ کسی سے چھکی ہوئی بھی نہیں ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ کسی پرکار کی سوچ بنی کے اور اسی پرکار کی بیانوازی کرتے رہے ان کو مبارک ہو کسی پرکار کے ساسر پرساسر یا مہین مہینزی سے چناؤں نہیں جیتے جاتے چناؤں بلکل نہیں جیتے جاتے یہ تو جو بٹ جیسا چیتر پرتوی پور جیسا چیتر ہم نے اپنے دم پر جیتا ہے بائیزرن سنگٹھن یہ دکھا ہے ہمارے نیتا وہاں رات بتائے ہیں بتانا چاہیے یہ آؤثر ہوتا آپ کو اپنی بات پہنچانے کرنے کا ہم نہیں کریں گے ساتھ کیوں نہیں کریں گے آپ کی مرضی ہے لیکن کرنے کا آؤثر ہے کرنا چاہیے اور نیتا کی مہیند بھی کارکرسا کو لیے پریڑا کا کارڈ بنتی ہے کارکرسا بھی دور سمپر کرنے آگے بڑھتا ہے رہی بات کھنڈبا کی لیڈ تم ہونے کی تو مہانوبہ کو پتا نہیں ہوگا کہ کھنڈبا میں بہتا پرسن جرا ہے تو کی جیت سنشکتما نہیں جا رہی تھی پہلے دن سے کارکرس بھی کہتی تھی کہ یہاں تو باجہ پا کو جیت مہین ہے جیت پر کی اس لئے جو بہت اور سیڈنگ کے ساتھ میں ڈل سکتا تھا وہ نہیں ڈلا یہ کہیں نہ کہیں نشکتورپہ بھارتی انتہ پارٹی کا جو سمچن تک ووٹر ہے جو کمیٹیڈ ووٹر ہے وہ نکڑ پر ووٹر نے کیونکہ وہ آسوست تھا اور کہیں نہ کہیں کمارے کارکر کرتا ہے جیت بھی جائے تو اتنی محنت سے ان باگی ووٹر کو نکالنے کا سام نہیں ہوا جتنی سے جیسے اور کر سکتے تھے باگی کوئی دوسرا کارن نہیں ہے لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ جوبت کی جیت پناہ پرگٹ ہوا ہے اور اس کے ساتھ میں جو میں نے کہا آپ سے پہلے بھی کی اور پردیس کی سرکار کی یوزوائے ہیں پردان منتری آباز یوزنہ آباز پلس یوزنہ سمبل یوزنہ جو کسان سمبل سدھی کا پیسہ جا رہا ہے وہ یہ اس کا پردھاؤ ہے آپ پیکار پتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہی میں ویپن جی آپ سے سوال لیتا ہوں پھر گردہ شنکر دی کے پاس آوں گا ویپن جی دیکھیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر کانگریس نے بہت اچھی لیڈ لی تھی اور اس کو لے بی جی پی نے تورن اپنی گلتیوں کو سیکھ لیتے ہوئے چاہے وہ سوشل میڈیا کے پر پر بہاری چاہے انہیں اس میں پریورتن کرنے ہو اور اس کے اثر دیکھنے کو ملا کہ جو لیڈ کانگریس لے رہی تھی پچھلے دو چار مہنے پہلے دو مہنے پہلے تک اسے کافی حد تک اس گیپ کو کم کیا تھا بی جی پی نے بی جی پی اپنی گلتیوں سے سیکھتی ہے یہ کہا جاتا ہے لیکن کانگریس نے اپنی گلتیوں کو ڈھانکنے کا جو طریقہ اپنا رکھا ہے کیا ہمارے میتر جو کی اپنے سنگٹن کو اتنا مہان سنگٹن بتا رہے ہیں اور اپنے اتنا وائبرینٹ کارکر کا گنگان کر رہے ہیں تو ٹکٹ دیتے سمیہ وہ وائبرینٹ کارکر کہاں چلے گئے تھے جب ٹکٹ دینے کی باری آتی ہے تب بھارتی جنت پارٹی کو بھارتی جنت پارٹی کے پاس خود کا کوئی وائبرینٹ کارکر کارکر نہیں جس کو چناؤ لڑا سکے یہ جو جھوٹ فریب کی راج نیتی مدر پردیش میں کی جا رہی ہے مدر پردیش کی جنت جنت کو نیچا دکھانے کا شرم سار کرنے کا جو بھارتی جنت پارٹی کرتے کر رہی ہے یہ اپنا آپ میں شرم بات ہے بھارتی جنت پارٹی جو اپنے آپ سے سیکھ لینے کی اپنی نیتی اور اپنے صدحانت پر چل نیتی ہے اپنی نیتی پر چل رہی ہے اپنے صدحانت کو فالو کر رہی ہے اور اپنے صدحانت سے کبھی بھی compromise نہیں کرتی ہے بھارتی جنت پارٹی جیسے جھوٹ فریب کی راج نیتی کبھی نہیں کر سکتی جس پرکار سے کانگریس کے لوگوں کو بھارتی جنت پارٹی میں لے کر انہیں پرلوبن دے کر ان پر دواو بنا کر انہیں چناؤ لڑنے کے لئے مجبور کیا جا رہا ہے یہ بات پورا پردیش دیکھ رہا ہے جنت دیکھ رہی ہے اور اس کا جواب بھارتی جنت پارٹی کے کارکرت بھی 2023 تیویس کے چناؤں میں دیں گے بھارتی جنت پارٹی کے کارکرت بھارتی ہم نے دیکھا تھا کہ کانگریس اتنی بڑی پارٹی ہو گئی تھی اتنا بڑا اس کا عورہ ہو گیا تھا کہ کوئی بھی آتا تھا کانگریس میں چناؤ پہلے چیزوں کو جوائن کر جیت جاتے تھے اور کانگریس کا عورہ لگتار بڑھتا جا رہا تھا اب کانگریس انہی چیزوں سے دور ہو کر سمجھوتا نہیں کرتے سر میرا سیدھا سوال گرجا شنکر جی ہے کی آپ لگتا ہے کانگریس کو روکنے کوشش شروع کرنی پڑے گی ورنہ وہ دن دور نہیں جب کانگریس کے جو زمینی کارے کرتا ہیں وہ نراش ہو جائیں گے اور ہو بھی رہیں کانگریس ہو کیا کرنا بیمانی پرولوبھن اور چھل کپڑ سے چناؤ جیتنے کی بات جب کرتا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کسی پولٹیکل پارٹی پر آروپ نہیں لگا رہا ہے بلکہ مدداتا پرولوبھن میں اور بیمانی میں اوٹ دے رہے ہیں یہ پولٹیکل پارٹی پر آروپ نہ ہو کر مدداتا کی جو انٹیگریٹی ہے اس پر سوال اٹھایا جا رہا ہے جہاں تک جب 18 کے چناؤں کے باد دراصل کیا ہوا کہ 2018 کے چناؤں میں کانگریس بہومت سے پیچھے تھی وہ ترشنکو ویدھان سوا تھی کسی پارٹی کو بہومت نہیں ملاتا لیکن اس کو وہ اپنی بہومت مان کر جو جو آج تک ان کا آج چھوٹ کھانے کے باد بھی 28 ویدھائک منتری پارٹی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ان کو روک نہیں پاتے آپ اور آروپ لگانے سے جو کانگریس کی اپنی چوک ہے وہ دکھنی ہوگا 28 ویدھان سوا کے چناؤں میں بی جی پی کو بڑی ادھار پر نہیں مل سکتی اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ جس جگہ پر بی جی پی نیتا تین بار چار بار پانچ بار جا سبھائی لے رہے ہیں وہاں کانگریس یہ مانے کہ ہم ایک بار جا کر دو گھنٹے رہ کر آج جائیں گے اور ہار جائیں گے تو پھر مدداتا کو پرلوبھن دینے یا بیمانی کرنے آروپ لگائیں گے تو یہ بہت کانگریس کے صحیحت کے لیے بہت اچھا نہیں ہے جی بلکل انتیم سوال میں رجنی جی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں جس طرح سے گرجہ شکر جی نے کہا آروپ ہی لگتے ہیں لیکن پردوی تیار کر لی تھی کیونکہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شاید کانگریس سیٹ نکال لے مددہ یہ تھا وہاں کی چنہ ہوتا بہت سکھ کرنا بوٹنگ اپنے منمرگی سے کروانا بندوق کی نوک پر لٹھ کی دم پر یہ وہاں کی تاثیر بنا کے رسی ہوئی تھی روشی کے خلاف جن اکوز تھا ہم تو بھوٹ کے ساتھ میں جو ہمارے پاس ریال ٹائم ریتی کو لے مکہ منتری جی نے بھی بات کہ دادا گری گند گری دی چناؤ آئی ایک تو جو بٹ میں دارو بانٹتے ہوئے پائیسہ بانٹتے ہوئے جس میں دیکھ رہا ہے پھلانے نیتا جی گاڑی گاڑی کا نمبر ہاتھ سے لوگ یہ پیاد کر رہے تھے وہاں یہ پربچن کرنے والے لوگ بھول جاتے ہیں بھرے چناؤں میں گوٹرنگ کے دن سکھ بار کے دن نماز ادا کرنے والے مسجد میں پہنچتے ہیں ہمیں کہتے ہیں سامپردائکتہ پھلانا ڈھمکا یہ ان کا ماحول ہے جی ٹھیک ہے رجنی جی اب سمجھ چونکی کم ہے جنتا نے موڑ جیا اس کو سویکار کرو اس کو سویکار کرنا پڑے گا نہیں کرو گے جنتا پر ڈھوٹ کرے گی نہ کرے گی ٹھیک ہے رجنی جی بلکل رجنی جی ایک لائٹر نوٹ پہ میں اس سرکار کے رہے آیا نا چھیک رجنی جی ایک لائٹر نوٹ پہ میں ان کرنا سواغت ہے میں یہ جان چاہ رہا ہوں کہ شیورات جی نے کہ بس رہے بھائی اب مت آنا تو وہ اس چنوان تک سیمیت تھا یا ہو گیا یا اگلے چنوان میں آگے پھر دیکھیں گے ہم ایک نئی کیریان دکھ کریں گے میں کھل من سے کہ رہا ہوں یہ بات بلکل تو مدھپردیش کی جنتہ نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے اور ستہ کا سمی فائنل ہم جب اس کاریکٹرم کا نام دے رہے تھے شروع میں اس پورے کیمپین کا تو ہم سوچ رہے تھے کہ اسے ستہ کا سمی فائنل نام دیا جائے یا نہ دیا جائے لیکن بہت سوچ بچار کہ ہمیں لگا کی نہیں یہ جنتہ کے من کو بتانے والی پڑی نام ہوں گے اور یہ بتائیں گے کہ آگے جنتہ کیونکہ ابھی ہم کورونا سے نکلے ہیں مہنگائی کے دور سے گزر رہے ہیں بی جے پی پر بڑے آروپ لگے ہیں خرید فروخت کے کانگریس ٹوٹ کر کے آئی ہے تو جنتہ کا کہیں نہ کہیں من اس میں دکھے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ ستہ کے سبی فائنل کے ریزلٹ کیا بہت حد تک پریلکشت ہوں گے فائنل میں یہ بہت دور کی بات ہے لیکن ابھی کی بات تو یہ ہے کہ بی جے پی کی دیوالی ہے کانگریس کا دفتر کانگریس کا جو کاریال ہے وہ خالی ہے پر وپن وان کھڑے جیسے جو بلکل سنگرشیل نیتہ ہیں کانگریس کا چھوٹا کارے کرتا ہے جو لگاتار کوشش کرتا رہا محنت کرتا رہا ان کو کہیں نہ کہیں آن نراش ہونا پڑا ہے اور شاید اس کی بڑی وجہ ان کے بڑے نیتاؤں کے غلط فیصلے ہیں بہت بہت شکریہ وپن وان کھڑے جی گرجا شنکر جی مانکی ریگا اور ساتھی ساتھ رانی جی آپ کا بھی شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا تمام لوگوں کا اور دیپا ولی کی پاون پرب کی ہاردیک شک کامنائیں تمام مہمانوں اور ہمارے درشکوں کو بھی